بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو امان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈے ٹوانٹی نائن میں ڈے ہے سنڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا جناب ٹھائٹی میں منڈے کے لیے شوار کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے انڈیکس نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فریڈے کو فورٹی ٹو تھاؤزنگ ایٹ ہنڈرڈ سسٹی ون کے اوپر کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کی ہیں تری ہنڈرڈ پوائنٹ تری ہنڈرڈ نائنٹین پوائنٹ سوئنٹی فور پوائنٹ گین کی ہیں جو کہ بنتا ہے جناب زیرو پوائنٹ سوئنٹی فائی پرسنٹ پرسنٹیج کے حساب سے اگر وولم کی بات کرنا جناب ٹو ہنڈرڈ تھٹی سس پوائنٹ سوئنٹی نائن ملینز کے وولم جنریٹو ہیں جو کہ اپنے فائیو ڈیس کا ایویج وولم بنتا ہے ون ہنڈرڈ ٹوائنٹی فور پوائنٹ تھارٹی ملین اس کے اباو ہیں وولم کے اندر کافی اچھا خاصا انکیمنٹ نظر آیا ہے فرائیڈے کو رول آور ویک تھا کمپنیز کی بات کریں سسٹی تھیری کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن تھارٹی رہی ہیں انچینج سیون کمپنیز رہی ہیں مرلہب موسٹ آف کمپنیز پوزیٹیو رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیٹرز کی بات کریں تو جناب نمبر ون کے اندر آتا ہے جناب ایڈوانسر کے اندر ایس ایس سی جس نے تھارٹی ون پوائنٹ انڈس کے اندر ایڈ کیے ہیں اس کے بعد او جی ڈی سی جس نے ٹوائنٹی نائن پوائنٹ ایڈ کیے ہیں ایپی سی ایل نے ٹوائنٹی فور پوائنٹ ایڈ کیے ہیں ایمٹی ایل نے ٹوائنٹی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں سسٹم نے نائنٹین پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کا ساتھ دیا ہے ایفٹ یو بی ایل ہوب پاور ایسیکٹرہ ایسیکٹرہ اگر بات کریں دیکلینر کی نمبر ون پہ انگرو ہے جس نے ایلیون پوائنٹ کا ڈینٹ لگایا ہے انڈیس کو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ انڈی پی ہے جس نے نائن پوائنٹ دیکلین کیے ہیں پھر پی ٹی سی نے سکس پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں یونٹی نے سکس پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں آئی جی آئی چل نے فور پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں ایمی بی ایل نے تیری پوائنٹی نین پوائنٹ کیا اس کا ساتھ دیا ہے ایمی بی ٹی ای جی کے ٹی ایمل ایسیکٹرہ. کرتے ہیںatto کہ فرائیڈے کو کونوسی کمپنیز جو ہے وہ وولیوم ڈی رہی ہیں۔ nomber one پر ہمارے پاس جو جنا وہ سینر maritime prince سیونٹی تری پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 2.50 پرسنٹ سیکنڈ نمبر پہ جناب پی آرے لے جس نے سیونٹین روپیس سیونٹی نائن پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 0.50 پرسنٹ اس کے بعد تھر نمبر پہ ڈبلو ٹی اے لے جس نے ون روپیس سیون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نیکیٹیو رائے 1.88% اس کے بعد نمبر ہے ہم نیٹورک کا جناب جس نے 7 روپیس 2 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے پوزیٹیو رائے 5.25% اس کے بعد نمبر ہے جناب ڈبل جیل کا جس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے 17 روپیس 1 پیسہ کے اوپر اور پوزیٹیو رائے 0.35% اچھا ہے ناب بورڈ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں کل کے لیے مندی کے لیے تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے جناب وہ بی ڈبلیو ایچل ہے تو جس کی میٹنگ جناب 11 ایم کے اوپر کراچی کے اندر میٹنگ ہے جو میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹو ایلیکٹ چیئرمن آف بورڈ انڈیریکٹرز ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس ایمیل ہے جس کی میٹنگ 11 ایم کے اوپر لاہور کے اندر ہے میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ کوارٹرلی اکاؤنٹ سے اس کے بعد جو نمبر ہے جناب وہ جے ڈی ڈبلیو اس کا ہے اس کی میٹنگ لاہور کے اندر ہے میٹنگ کا ایجنڈا کوارٹرلی اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد جناب یہاں پر ایج جی ای اس ایمیل ایج ایس ایمیل کی میٹنگ ہے لاہور کے اندر میٹنگ ہے جو ایجنڈا ہے وہ ہاف یرلی اکاؤنٹ ہےس پہ تھی ون ٹو تھاوزن ٹو اس کے بعد ایفر ایس ایم کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر 11.45 quase ایم کے اوپر کے اندر اور ہاف ایرلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے اس کے بعد اے اے بی ایس اب آشگر ملکی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر اور میٹنگ ایجنڈا کوارٹرلی اکاؤنٹ ہے اس کے بعد جناب آدم جی انشورنس ایڈم سالوں کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر اور ہاف ایرلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے اس کے بعد جناب آئی نائل کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر ایجنڈا جناب ادھر ڈین ریزلٹ ہے اس کے بعد جناب HW recordsavasال کی میٹنگ ہے اس کے بعد دی اسی ایم کی میٹنگ ہے جناب ملٹان کے اندر 11 ایم کے اوپر اس کا اجنڈا بھی جناب ادھر نہیں فیننشل ریزلٹ ہے اس کے بعد اور سلک بنک کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر میٹنگ کا ایجنڈا جناب وہ show نہیں ہورہا اس کے بعد TRIT کی بھی میٹنگ ہے کراچی کے اندر ایجنڈا ادھر ڈین ایم فیننشل ریزلٹ ہے اس کے بعد جناب آری ڈبلی ایم کی میٹنگ ہے ملتان کے اندر ایجنڈا ادھر دین فنانشل ریزلٹ ہے اس کے بعد ایف ٹی ایم ایم کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر اور ایجنڈا ادھر دین فنانشل ریزلٹ ہے اس کے بعد ایم ٹی ایل کی بھی میٹنگ ہے لاہور کے اندر اس کا جو ایجنڈا ہے وہ انکریز ان آتھارائز کیپٹل اینڈ آدھر آئیٹم سے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد مریب کی میٹنگ ہے راول پنڈی کے اندر میٹنگ ایجنڈا ہے بجٹ فور دی فائنل شیئر ایئر ٹو 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 ٹری اب بات کرتے ہیں کچھ ٹیٹا کی تو آپ کے سامنے ٹونٹی سیون میں فرائیڈی کا سیٹلمنٹ ریشو موجود ہے مارکٹ کا آورال ریشو ففٹی سس پرسنٹ ہے جو کہ پریویس ریشو کی بنسبت جو کہ ففٹی سس پرسنٹ تھا اس کی بنسبت ہائر ہے لیکن آورال جو ففتی سس پرسنٹ ریشو аیک ایوریج ریشو ایک اچھا ریشو نہیں ہے اچھا جناب یہاں پہ بات کریں سب سے اچھا ریشو مجھے نظر آ رہا ہے ایمی بیل کا سیون ٹی سس پرسنٹ اس کے بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے جناب سیسٹری پرسنٹ پی اے سو کا اور اس کے بعد سیفٹی تری پرسن ایوین کا سیفٹی پرسنٹ ٹی آر جی کا سب سے کم ریشو مجھے نظر آ رہا تھاٹی ون پرسن پی آلیل کا سامنے ٹونٹی سیون میں کا فی پی لی پی ڈیٹا موجود ہے پورٹ فولیو انویسمنٹ اس میں آپ دے سکتے ہیں فارنر انویسٹر کی جو نیٹ پوزیشن ہے جناب بائیک کے اوپر ہے زیرو پوائنٹ تھائٹی ایٹ یو ایس بلین کی نیٹ بائنگ کیے اور جہاں ان کی اچھی بائنگ میں نظر آ رہی ہے زیرو پوائنٹ فورٹی ٹو بلین کی وہ ٹیلی کوم کے اندر نظر آ رہی ہے اور جہاں اچھی سیلنگ کیے زیرو پوائنٹ فیفٹی ون ملین کی وہ کیے بینکز کے اندر اس کے بعد ہم پر آتا ہے جناب لوکل لیٹا کا لوکل لیٹا میں نمبر ون پر آتے ہیں انڈیویجوز تو انڈیویجوز کی جو نیٹ پوزیشن جناب بائنگ کے اوپر ہے ون پوائنٹ فیفٹی ٹو ملین کی نیٹ بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کیے ون پوائنٹ فورٹی ٹیری ملین کی وہ کیے بینکز کے اندر اور جہاں اچھی سیلنگ کیے زیرو پوائنٹ فورٹی ٹیون ملین کی وہ کیے ٹیلی کام کے اندر اس کے بعد ہم پر آتا ہے کمپنیز کا کمپنیز کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے زیرو پوائنٹ فورٹی ٹیری ملین کی نیٹ سیل ہے اور جہاں اچھی سیلنگ کیے ون پوائنٹ فورٹی نائن ملین کی وہ کیے کمپنیز نے بینکز کے اندر اس کے بعد ہم پر آتا ہے بینکس کا تو جناب بینکس کی نیٹ پوزیشن ہے بائنگ کے اوپر ہے سوری سیل کے اوپر ہے 0.89 ملینز کی نیٹ سیل ہے جہاں انہوں نے اچھی سیلنگ کی ہے 0.38 ملینز کی وہ کی ہے اولین گیس ایس پلور کے اندر اس کے بعد ہم براتا ہے میچول فنڈ کا میچول فنڈ کی جو نیٹ پوزیشن ہے جناب بائنگ کے اوپر ہے 0.40 ملینز کی شورٹ کونٹیٹی انہوں نے بائنگ کی ہے جہاں اچھی بائنگ کی ہے 0.28 ملینز کی وہ کی ہے بینکس کے اندر اس کے بعد ہم باتا ہے ادرز انسٹیٹیوٹ کا تو ادرز انسٹیٹیوٹ کی یہ نیٹ پوزیشن ہے جناب وہ سیل کے اوپر ہے 0.23 ملینز کی نیٹ سیل ہے اس کے بعد ہم براتا ہے بروکرز کا بروکرز کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 1.60 ملینز کی نیٹ بائنگ کی ہے اور جہاں انہوں نے اچھی بائنگ کی ہے جناب 0.61 ملینز کی وہ کی ہے جناب بینکس کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے انشورنس کا تو انشورنس کی نیٹ پوزیشن جناب سیل کے اوپر ہے کافی بڑی کونٹیٹی سیل کی ہے 2.27 ملینز کی نیٹ سیل ہے اور جہاں انہوں نے اچھی سیلنگ کی ہے 0.69 ملینز کی وہ کی ہے اولین گیس مارکٹنگ کے اندر اس کے بعد 0.57 ملینز کی انہوں نے سیل کی ہے اولین گیس ایسپلور کے اندر ٹھیک ہے جناب تو فی پی لی پی ڈیٹر کے حوالے سے جو مجھے ایکٹیو سیکٹر نظر آ رہے ہیں وہ ٹیلی کوم، بینکس اور اولین گیس ایسپلور اور اولین گیس مارکٹنگ کامپنیز جو یہ چاروں سیکٹر جو ہیں مجھے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کچھ اوپن انٹریس ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے فریڈے کا اوپن انٹریس ڈیٹا موجود ہے اوورال جو ڈیٹا ہے می کا وہ جناب ڈکلائن ہوا ہے مائنس ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ زیادہ سی بات ہے لوگوں نے اپنی پوزیشن شفٹ کی تھی رول آور ویک ہے لیکن اس کی ایجیسمنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے پریڈس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ اس کی جو ایجیسمنٹ چلتی ہے وہ ٹیوز ڈیٹک چلتی ہے مطلب ٹیوز ڈیٹک اس کی جو ایجیسمنٹ ہے وہ جون تک کمپلیٹ ہو جائے گی فائنالائز ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہوگی اچھا جون کے اندر جو اوپن انٹریس انکریس ہوئے ڈیٹی سیون پائنٹ سیون پرسنٹ اور پرائس بھی انکریس ہوئی ہے اس کا مطلب کے جو ہے بائنگ پودیشن کو اندیکٹ کر رہا ہے سب سے اچھا چینج میں جو نظر آ رہا ہے ایٹی پائنٹ وان پرسن جو انکریس ہوا ہے جناب پی پی ایل کا ہوا ہے اس کے بعد جناب فیفٹی ون پوائنٹ سیس پرسن انکریس ہوا ہے ایٹی آئیل کا اور ایٹی آئیل کی پرائس ڈکریس ہوئی ہے ون سیونٹی فور سے آکے ون سیونٹی ون پر آیا ہے لاب ایٹی آئل کے اندر تھوڑی سی شورٹ پوزیشن کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی پوزیشن واضح ہوگی ٹوزڈے کے بات اس لئے اس کے اوپر دلدہ آپ بروسہ مت کیجئے گا اس کے بار نظارہ ٹوئنٹی اٹھ پوائنٹ سیس پرسنٹ پی ایسو کا اس کے بار او جی ٹی سی کا فورٹی تری پوائنٹ سیس پرسنٹ ٹکے نا اب تو یہ تھی ڈیٹا کی پوزیشن اب دیکھتے ہیں چارڈ پر کے پوزیشن ہے چلتے ہیں چارڈ کے اوپر انڈیکس کا ڈیلی چارڈ اوپن ہے ڈیلی چارڈ کے اوپر انڈیکس نے اپنی کلوزنگ کے جس کی ہے فورٹی ٹو تھاؤزن اٹھ ہنڈر سیسٹی ون کے پاس کی ہے تھوڑا سا چارڈ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کینڈس ٹک پیٹرن رکھ سکوں تو جناب یہاں پر آپ لے سکتے ہیں بیرش اسپننگ ٹاپ بیرش اسپننگ ٹاپ کینڈس ٹک پیر ہو رہی ہے جو کہ فیلال جو ہے پروفیٹ ٹیکنگ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے انڈیکس نے اپنی جو اوپننگ دیتی وہ گیپ اوپننگ دیتی وہ اپنا ہائی جو پوشٹ کیا تھا وہ فورٹی ٹھو تھاؤزن فائی ہنڈرڈ کے اراؤنگ کیا تھا لیکن انفورچونٹلی اس کو سسٹین نہیں کر سکا اپنی کلوزنگ جو دیئے فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ انڈر سسٹی ون کے اوپر دیئے لیکن کینڈس ٹکی جو سائیکلوجی ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ انڈیس کو ہائر سائیڈ کے اوپر جو ہے سیلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن لیکن پھر بھی جو کلوزنگ اپنی پیریویس کلوزنگ سے ابا ہوئے اور ابھی تک یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چارٹ کے اوپر پیریوی ریکاوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر میں نے پیرابو لکسار اسٹروپ اسٹوپ سٹری ماہ نے پیریویس کلوز کو بھی جو ہیں پیریویس کلوزنگ کیئے آپ سکتے ہیں 63 ارسائی ایک ویک آرسائی ہے ڈیلی بیسیس کے اوپر اگر ایم ایسی ڈی کی بات کریں تو جناب ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ بیریش ہے کوئی بولیش کروس آور جنرٹ نہیں ہوا ہے لیکن ایم ایسی ڈی کی لائن جو ہے وہ ٹرن ہوئی ہے جناب اور پوزیٹیو پوزیٹیو ٹیٹری کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک بولیش کروس آور جنرٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک پوزیشن بیریشی ہے اگر موونگ ایوریجیس کی بات کروں تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیز اپنی فائیوڈیس کا جو موونگ ایوریج پرائز بنتا ہے فورٹی ون ٹھاؤزن ٹری ہنڈرڈ ففٹی سکس اس کے اباؤوٹ ٹیٹ کر رہا ہے اب انڈیز کے پاس ڈیلی چارٹ کے اوپر جناب جو فرسٹ بننے کی ریزسٹنس وہ فورٹی سی ٹھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ففٹی سکس کی ہے اور اس کے بعد جو نیرلی سیکنڈ ریزسٹنس ہے وہ فورٹی سی ٹھاؤزن ٹھائی ہنڈرڈ کے اراؤنڈ ہے اگر سپورٹ کی بات کروں تو جناب انڈیز کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے وہ فورٹی ٹھاؤزن ٹری ہنڈرڈ سسٹی ون کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب انڈیز کس طرح موو کرتا ہے لیکن فلا جو ہے مجھے کل ہو سکتا کہ ہلکے پھلکے پروفیٹ ٹیکنک نظر آ ہے وہ انڈیز تھوڑا سا ولیٹائل رہے لیکن مجھے کلوزنگ جو ایسپیکٹیڈ ہے کل منڈے کے لیے پوزیٹیو ہے اور ویک کی جو کلوزنگ ہے وہ آلیڈی وہ آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں اپنے ویکلی انیلیسٹس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ مجھے یہ ویکلی کلوزنگ ہے وہ پوزیٹیو ایسپیکٹیڈ ہے ٹیک نظر تو یہ تھا چھوٹا سا ویو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مزید بات کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہاں چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں کوشش شایئی کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے سیمپل جو ہے وہ ٹیکنک نکل انیلیسٹس پیش کروں میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں جس کوشش کرتا ہوں کہ آسان زبان کے اندر اپنا میسج جو ہے آپ تک پہنچا دوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعا مجھے لکھئے گا اللہ حافظ